اللہ جللہ شانہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں علم کے حوالے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو جو دعا عطا فرمائی اس کے لفظ اس طرح ہیں کہ محبوب وقر رب زدن علما یہ کائنات میں ایک ایسی نعمت ہے جس کے اضافے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کے اضافے کے لیے دعا مانگے یہ ایک نعمت ہے لیکن علم وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں جس میں دنیا کی رضا نہ ہو فقط اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رضا ہو اگر بندہ صرف اس لیے علم آسل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں بڑا عالم ہوں لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا پھرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنی امت کو ایسے شخص کے بارے میں بھی وعید سے آگاہ فرمایا ہماری یہ خوشبختی ہے خوشکسمتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے تفیل ہمیں علم سے محبت اتا کی ہے اور پھر اس پر یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے معبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے علم میں بھی ہمیں اللہ نے وہ نسبت اتا فرمائی ہے جس پر ہم دنیا میں بھی فخر کرتے ہیں اور قیامت والے دن بھی فخر کریں گے اور فخر یہ ہے کہ ہمارے استاز استاز گرامی حضور قبلہ امام عاشقان مجدد عظم امیر المجاہدین جن کا اسم گرامی جن کا نام نامی لینے سے دل کو سکون ملتا ہے آنکھوں کو قرار ملتا ہے دنیا انہیں محبت سے بابا جی کہتی ہے آج سے آٹھ برس پہلے یہاں پر درس نظامی کا آغاز ہوا دو ہزار پندرہ میں نومبر میں حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ لی تشریف فرما ہوئے اسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے جہاں آج آپ کے لخت جگر نور نظر اکس امیر المجاہدین استاذ العلماء میرے بھی استاذ غازی نامو سے رسالت حضرت اللہ صاحب زادہ حافظ انس حسین سبرزوی دامت برکاتہ ہم القدسیہ جلوہ فرما ہے اس بات کی بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر بجال آتے ہیں کہ جتنے طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں تنظیم المدارس کے امتحان میں اگرچہ ان کے نمبر یا جامعہ کے امتحان میں ان کے نمبر کم آ بھی جاتے ہیں لیکن حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت کا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تحریک لبیک پاکستان کی کوئی ریلی یا درنہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں ان بچوں کے نمبر پورے ہوتے ہیں الحمدللہ اور اس سال جب کفر کے نظام کو پلٹنے کے لیے اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اس حلقے سے ہمیں حکم کیا تو یہ جو طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے طلبہ ایسے بھی ہیں کہ صبح تنظیم المدارس کا امتحان ہوتا تھا اور ان کو رات کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح ہمارا پیپر کون سا ہے تو جب ہمارا تنظیم کا ریزلٹ آیا بورٹ کا سالانہ تو اس پیپر میں بعض بچے ایسے ہیں جن کے ایک کم سو نمبر آیا ہوا ہے جن کو صبح یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ پیپر کون سا ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہمیں یہی دو چار باتیں ہیں جس پر ہمیں ناز ہے میں سمیم قلب کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں حضور کی بلاقص امیر المجاہدین کا کہ آپ نے قدم رنجہ فرمایا اور آج کے پہلے پہلا جو سبق ہے اس سال کا اس کا آغاز بھی آپ فرمائیں گے اور جہاں تک رہا طلبہ کا مسئلہ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا دین آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں توڑ تک لے جا اس میں بظاہر یہ ہوگا کہ آپ باتیں تو سنیں گے کوئی یہ کہے گا جی یہ مسیطر بن گیا کوئی کہے گا جی ایوی مولوی بن گیا کوئی کہے گا جی ایوی دہشت گردی علی پاسے ٹر گئے یہ آوازیں تو آپ کو سننی پڑیں گی لیکن استاذ گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے جیلم کی وہ گلیاں یادیں جہاں میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے جاتا تھا اور وہ گھر بھی یادیں جہاں پر جا کر ہم کہا کرتے تھے کہ آج ہمارے مدرسے میں صبح کا کھانا نہیں ہے اس کے لیے کھانا بیجتے وہ باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے ساری زندگی سنتے رہے پھر سننے کے بعد ایک اور آواز سنی جب وہ آواز سنی تو ان ساری آوازوں کی احسیت کوئی نہیں تھی وہ آواز بڑی نرالی تھی کہ جب روح میری پیراہ نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں دین پڑھائیں گے تو بچے کاروبار نہیں کریں گے ان کا مستقبل کیسا ہوگا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر یہی بات ارز کی تھی حضور میں سارا دن کم کر دا رہنا یا میرا دوسرا پر آؤ سارا دن اتھے بیٹھا رہنا ہے تو ایوی کم شم کوئی نہیں کر دا انہوں ہی فرماؤ کم کریا کرے سرکار نے فرمایا تیرے گھار جڑی روٹی آ رہی ہو عیدی وجہ نال آ رہی ہے عیدی برکت نے نال آ رہی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علی جن کا نام یعقوب ہے لیکن امام عاظم کی نگاہ نے انہیں ابو یوسف بنایا قاضی ان کو ذات بنایا آپ نہائیت غریب تھے اور ساری زندگی آپ فرماتے ہیں جڑے میرے یار سن میرے کلاس فیلو سن وہ صبح حریصے دا انتظار کر دے رہے سن کے حریصے نال ناشتہ کر کے مدرسے جاں آنگے فرمایا میری ماں انہوں دین دے چھڑ دی سی میں دین دے نال رات دیاں روٹیاں جڑیاں اوہ کھا کے میں مدرسے ٹر جانا ساں فرمایا جڑا کچھ پھر دین کھانا لینو لبیا اور عیسیٰ کھانا لینو نہیں لبیا آپ کا سگا بیٹا فوت ہوا تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کہا ہے میرا پتر سی فوت ہو گیا انہیں دے واپس کوئی نہیں آنا انہوں غسل بھی دے دی رہنا انہوں کفن بھی دے دی رہنا بابا جی فرماتے نہیں تے قیامت والے دن منادی ندا دے گا کہ حضور کی امت کا جو سب سے بڑا عالم اور مولوی ہے وہ کھڑا ہو جائے تو امام عاظم ابو عنیفہ کھڑے ہو جائے جن لوگوں کے ذہن میں شک شبات ہیں وہ بھی نکالیں اپنے بچوں کو دین کے نام وقف کریں آپ آج وقف کریں گے یہ آٹھ سال گزرتے ہو تو ٹائم بھی نہیں لگتا اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ کا بیٹا ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور کے فرمان بیان کر رہا ہو اور آپ اندازہ کریں سارے کندنجن آپ دو پتر ان بڑے قیمتی انتے اے اسی انج کیتا لیکن کیا ان کا بیٹا قیمتی نہیں تھا جن کا نام لال حسین ہے اور ان کی تصویر دیکھ لیں ان سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہے جب انہوں نے اپنا بیٹا دین کے نام وقف کیا تو قیامت تک جہاں بابا جی کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا بابا جی کے والدے گرامی کو بھی سلام پیش کیا جاتا قیامت تک جہاں دنیا علم الدین کو سلام پیش کرے گی علم الدین کی ماں کو بھی سلام پیش کرے گی اقبال بھی کہتا علم باعش از لاہوتیاں اور علم بے اشک از تاہوتیاں علم وہ پڑے جو آپ کو حضور کے قریب لے جائے جو حضور سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے وہ فتنہ ہے اس سے بچ کر رہے ہیں اور جو آپ کو حضور کے قریب لے جائے وہی حقیقت میں علم ہے اور اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آج سبق کا افتتاہ ہو رہا ہے تو اکسی امیر المجاہدین تشریف لارے ہیں کیا بڑے بڑے علماء نہیں ہیں مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں یا نہیں ہیں وہ ہیں ان کو لاکھو سلام ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں وہ کرتے رہے یہ حکمت لاہوتی اور یہ علم ملاکوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک وجہ فضیلت ہے اور ایک وجہ افصلیت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے اگر پائی جاتی ہے تو وہ میدان میں کھڑا ہو پھر اس کو بھی بلائیں گے سارے کنز بھی پڑھاتے ہیں قدوری بھی پڑھاتے ہیں مسلم بھی پڑھا رہے ہیں متول بھی پڑھا رہے ہیں امام رازی کو بھی روزانہ ذکر کرتے ہیں اور توضیح تلوی کا بھی ذکر ہوتا ہے تلخیص المفتا بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن دنیا میں ایک ہی تو گرانہ ایسا ہے جس نے دربہ یدربو بھی پڑھایا کلمتانی حبیبتان بھی پڑھایا اور منصبہ نبیین فقتلوہوں کا سبق بھی پڑھایا یہی گرانہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے جس نے یہ کہا امام اخفش بھی ہے امام خلیل بھی ہے امام سیدوہ بھی ہے یہ بھی انہوں نے بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا نا نا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اشد عدد ترابی الدنیا انہ مسیلمہ تک ازا حضور فرماتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اس کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں کی تعداد کے برابر میں گوائیاں دہتا ہوں کہ میں ہی تو اللہ کا آخری نبی ہوں یہ سبق کسی اور نے نہیں پڑھایا تو آپ جنہوں نے پڑھایا اور پھر ایک اور پھر مسلے پر بھی پڑھایا اور میدان میں بھی پڑھایا فیض آباد میں بھی پڑھایا وزیر آباد میں بھی پڑھایا اور حویلیہ میں بھی پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ جس نے وہاں پر پڑھا ہے اس کو بھولا نہیں ہے باقی سب کچھ بھول گیا وہ کہتا ہے لکھیا پڑھیا سب پھولا رہی ہیں ایک نام سجندہ گاہ رہی ہیں تو میں آپ سب کو پہلے بھی کہا اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں تمام طلبہ کو بھی کرتا ہوں کہ اس دروازے سے اندر درس نظامی کا سبق وہی پڑھ سکتا ہے جس کی فکر بابا جی کے ساتھ ملتی ہے جس کی نہیں ملتی ہزاروں مطرس سے کوئی اور چلا جائے کہیں بھی چلا جائے اس کو ہم نے باندھ کرنی رکھا ایک کوئی ہوئے ایک کوئی ہوئے اوئے امام محمد ورگا ایک کوئی ہوئے ہزاروں تلا مزاں ہیں لیکن ابو یوسف ایک ہے محمد ایک ہے کوئی بات نہیں اور مزا تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بابا رزوید و عالم سے خفا میرے لیے تھا سو اونٹوں ایک بھی کام کا انہوں ہو تو کیا کرنے ہیں بھر یہاں پڑھنا ہے تو اسی طرح پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو اچانک اعلان ہو جائے کہ مرکز سے اعلان ہو گیا ہے کہ ہم وزیر آباد کی طرف جا رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں ہم سارے تیار ہو جائیں گے یہ علماریاں یہاں رکھی ہوئی ہیں کتابیں آپ یہاں رکھیں گے کھینچلا میدان میں تسبیح و مسلح اس دور کے اندازے عبادت کو بدل ڈال